محمد کی تلاوت فرمانی چاہیے شہدائے ملت جعفریہ شہدائے راہ حسینیت بالخصوص شہید ولایت علی سرکار علامہ ناصر عباد صاحب کی بلندی دراجات کے لیے عزت ماب فخر السادات کبلاؤ قابا بابا شوکت قاظمی صاحب کے تمام مرہومین اس خاندان کے جملہ مرہومین اور بالخصوص بے جرم و بے خطاب ولایت علی کی وجہ سے قتل ہونے والے مومنین کی بلندی دراجات کے لیے ایک بلند تر سلوات کی تلاوت فرمائے جائے ایک سلوات ایسی پڑھیں کہ پتا چلے واقعہ ہی آپ نے سلوات تلاوت فرمائے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وصلاة وسلام علی سید الانبیاء سیدنا ومولانا وملجانا ومعوانا ابل قاسم محمد المصطفی وعلى آلہی وعلادہی علی الصدق والصفاء والوفاء اللذینہ اظہب اللہ عنہم الرجسہ وطہرہم تطہیرا وَلَعَلَى اللَّهُ وَلَعَدَائِهِمْ وَغَاسَ بِحَقُوكِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَمُنْكَرِ عَظْمَتِهِمْ وَرِفَاتِهِمْ وَنَبُوَتِهِمْ و حرمتہم و جلالتہم و ولایتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فامنو باللہ و رسولہی والنور اللذی انزلنا صلوات تعداد زیادہ ہے آواز کم ہے کوشش کریں بلند تر صلوات اگر تلاوت فرماؤں ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ آپ کی پڑی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر لکھی جائیں صلی اللہ اجازت ہے گفتوں کو شروع کی جائیں میں کوئی چار سال بعد حاضر ہوا ہوں مجبوری یہی ہوتی تھی کہ ہر سال تیرہ اگست کو شبہ داری مالکوں کی طرف سے یہ ترس ہے آل محمد کا کہ مجلس اعضاء کی ڈیوٹی کا موقع نصیب ہوتا ہے لیکن رات کو پروگرام مختصر کیا صرف پانچ زاکروں نے ڈیوٹی دی اور تقریباً نماز فجر کے ٹائم میں فارغوا ہوں سو بھی نہیں سکا طبیعت بھی ناساز ہے آپ لوگوں کے سامنے وقت بھی پندرہ منٹ ہیں اور اسی ناساز طبیعت سے پندرہ منٹوں کے اندر ہی میں کوشش کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں چھپا ہوا یزید باہر نکال کر کوئی خطابت نہیں کوئی جوش نہیں شرائی صاحب کی بلا کوئی طاقت نہیں کوئی تقریر نہیں نہ خطابت کے جوہر دکھانے ہیں نہ ہی روانی دکھانی ہیں اور نہ ہی جوانی جوانی دکھانی ہیں قرآن مجید برحان رشید کی سورہ تغابن کی قائع مقدسہ متاہرہ منورہ دوران خطبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی ہے بس اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں اور ممبر میں عزت ماب قبل آبا محمد حسین شاہ صاحب کے سفرد کرتا ہوں ارشاد رب العزت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہی والنور اللہ انزلنا اور تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا تھوڑا سا بولنے کی کوشش کیجئے کہ بلاؤ قعبہ عزت ماب علامہ عزر عباس عیدری صاحب مناظر پاکستان فرمائیں ان کی مجودگی میں آپ مومنین سے دعا لینے کی خاطر ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آیت ایک ہے حکم تین ہے آیت ایک ہے حکم تین ہے پہلا حکم ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر جو چپ کر کے بیٹھے ہو دوسرا حکم ہے ایمان لاؤ اس کے رسول پر تم زور پہ بولتے ہو تو وہ میرے پاس ہے کوئی نہیں اور تیسرا حکم ہے ایمان لاؤ اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں علی فلا میم سے لے کے قبلہ زیادی صاحب والناس کی سین تک پورے قرآن مجید برحان رشید کے اندر اللہ رب العزت نے باوہ جی کسی مقام پہ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے مانو اللہ رب العزت کا حکم ہے ایمان لاؤ بیٹا بندہ زور نال بولے تغیرہ بندہ مجبوری بول پہند ہے کہتے غریب تھے بھی میرے پانی کری دیئے میرا چاند اگر میں زور نہیں لارہا میری طبیعت سمجھو انج بول پو اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں فرمایا کہ مجھے مانو خدای لم یدل کا حکم ہے ایمان لاؤ ماننے کا حکم نہیں ایمان لانے کا حکم ماننے کا حکم نہیں ایمان لانے کا حکم زاکر صاحب ماننا اور ہے ایمان لانا اور ہے بندے شیعوں کا خرچہ دیکھ کے وہ سامنے مجلس ہوتی تھی مجھے یاد ہے جب میں آیا تھا اور جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا اس وقت میں شیعہ بھی نہیں تھا جو بندے چوب کر کے بیٹھے دروازہ آلِ محمد پہ آیا ہوں علی ان ولی اللہ پڑھا ہے زنجیر زن ماتمی اصان آشری شیعہ ہوں جو بندے چوب کر کے بیٹھے ہوں نہ غالی ہوں نہ مقصر ہوں نہ نسہری ہوں فقط علی کا شیعہ ہوں تو بول نہ بول تیری اپنی مرضی فقط علی کا شیعہ ہوں کیونکہ حکم بھی شیعہ بننے کا ہے نہ مقصر بننے کا ہے نہ غالی بننے کا ہے صرف علی کا شیعہ بننے کا ہے جو بندے چوب کر کے بیٹھے وہاں ہوتی تھی مجلس تب سے میں حاضری دے رہا ہوں مجھے نہیں پتا پچھلے سال کہاں ہوئی اس سے پچھلے سال حرب بھائی کہاں ہوئی لیکن آج کا یہ محول دیکھ کے دل سے دعا نکلی ہے سادات کے لیے خدا سادات کے سہن کو آباد رکھے شوکشہ جی کے ان کے برادران کے بچوں کی زندگی ہو جو بندے چوب کر کے بیٹھے ہو پوری کائناتِ عرض و سما کے اندر جہاں جہاں انسان بستے ہیں ہر انسان خرچہ کرتا ہے لیکن اللہ کی عزت کی قسم رسول کی رسالت کی قسم علی کی ولایت کی قسم علی و علی اللہ پڑھنے والے امام حسین کے نام پہ آل محمد کے نام پہ بڑا خرچہ کرتے ہیں اس خرچے کو دیکھ کے لوگ گلیوں بزاروں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے شیعہ کوئی علی نو چوکھا مندین اسیوی تے علی نو مندین اے کوئی حسین نو چوکھا مندین اسیوی تے حسین نو مندین میں محمد حسین شیعہ جی سرکار اس لاؤڈ سفیکر کا سہارا لے کے آج شیعہ اور غیر شیعہ میں فرق بتانا چاہتا ہوں مولوی مسجدوں پہ ممبروں پہ بیٹھ کے سفیکر کھول کے محرم کے شروع ہوتا ہی کہنا شروع ہو جاتے ہیں میں فرق بتانے لگا ہوں شیعہ کسے کہتے ہیں اور غیر شیعہ کسے کہتے ہیں یاد رکھنا غیر شیعہ علی کو مانتا ہے شیعہ علی پہ ایمان لاتا ہے ایسے نہیں جو علی پہ ایمان لاتا ہے ہاتھ ملت کر کنا رہے ہی داریخ کیونکہ ماننے کا تعلق جبر کے ساتھ بھی ہوتا ہے کچھ چیزیں بندے جبرن مانتے ہیں کچھ چیزیں بندے جبرن مانتے ہیں کیونکہ ان کی مجبوری ہے نا مانا تو نقصان ہوگا بھئی جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں ایک دو تین کیمرے لگیں یہ نہ بھی لگیں ہوں تو سب سے بڑا کیمرہ یہ جو ذہن میں ویڈیو بناتا ہے دیکھو نا مولوی آل محمد کو مجبورن مان رہے ہیں مجبورن مانتے ہیں تو ٹی وی میں بیٹھ کے میرے نبی کا نام لیتے ہیں تو درود کیسے بڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پرشان ہوگا ہاتھ کھولو اور میرے کھول گیا صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ سرکا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تیرا شاٹ کٹ درود بلکہ وہ ایک مولانا صاحب ہیں آمدن اتنی ہے کہ اپنا ذاتی ٹی وی چالنا ان کا نعرہ ہے ہر بات پہ سلو علیہ حبیب جی آل کو نکال دیا سلو علیہ حبیب اب دیڑے بیٹھے نیون سل اللہ علیہ محمد صدق جامہ تیری سوچ تو جو بندے چپ کر کے بیٹھے یہ ہے مجبوری والا درود جو چپا ہے داریخ بسم اللہ تیری زندگیوں میں بسم اللہ جی جب ہر مجبور تھا تو مانتا تھا ہر مجبور تھا مانتا تھا اس نے کہا مانتا نہیں میں ایمان لاتا ہوں کون کہتا ہے ہر نے حسین کا راستہ روک رکھا تھا وہ تو بھٹکا ہوا راہی تھا جنت کا راستہ پوچھ رہا تھا نکلا جو باطل خیمہ سے تو قدموں پہ جا جھکا اور اٹھا تو کاؤسر پر جا نکلا کیا ہر تیرا پہلے سے دیکھا ہوا تا راستہ سلوات پڑھ دیں اسی بات سلام علیہ محمد حضرت علامہ یا علی یا علی مدد ہے حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر تو گفتگو کرتے ہیں تو نبی کا نام آتا ہے تو درود کیسے پڑھتے ہیں سلاللہ سلام سلاللہ سلام سلاللہ سلام میں نے ایک مولوی کو پکڑ لیا میں نے کہا جو درود تو نماز میں پڑھتا ہے وہ رسول کے نام کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتا مجھے جو ہنجی پڑھی دے وہ تیرے ذہن چیئیت وڑ گئی ہے سنتے اطراز کر دیں میں کہا شیئیت نہیں وڑ گئی حق کا آگیا ہے کیونکہ شیئیت کا دوسرا نام حقانیت ہے جو چپ کر کے بیٹھے ہو میں مجمع میں دیکھ رہا ہوں کون کون بندہ کہا کہا خموش ہے حضور اہدری صاحب کچھ بندے پندال کے اندر جانبوج کے چپ بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ خطیب پہ روح پڑے علی شہ جی میں ان کو نبی کی حدیث سنا علی کا فرمان سناتا ہوں مولا متقیان کا فرمان سناتا ہوں زیادی صاحب کی بلا فرمان سن کے جو بندہ چپ رہے گا نا میں سمجھوں گا اس بندے کا یہاں پہ موڑ آج میلے سننے کا نہیں صرف مجلس دیکھنے کا ہے کیونکہ سننے کا تعلق بولنے کے ساتھ ہے میں مولا متقیان کا فرمان سنا دوں میں دیکھتا ہوں بندہ چپ کون رہتا ہے مولا متقیان امیر المومنین یاسوب الدین علی ابن عبی طالب غالب علاق اللہ غالب امام المشارق والمغارب مولا متقیان فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچاننے جاؤ خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کر حق علی حق علی حق علی حق علی حق سارے ہاتھ اٹھا گا ہے داری بولو تاکہ کیونکہ بولنا بندے کی پہچان ہے بولنا بندے کی حضر حیدری صاحب مجھے کال کرتے ہیں میں نے کبھی نہیں پوچھا کون بول رہے ہیں پری شوکر شاہدی کال کرتے ہیں میں نے کبھی نہیں پوچھا کون بول رہے ہیں کیونکہ مجھے پوچھ رہے ہیں کی ضرورت نہیں اپنوں کے لہجے پہچانے جاتے ہیں میں نے نظر آندہ پیاس سردہ کیڑا بیٹھا ہے سردہ کیڑا بیٹھا ہے جو چپو اپنے کے لہجے اپنوں کے لہجے پہچانے جاتے ہیں جو معرفت والے مومنین بیٹھے ہو عقیدے کا امتحان نہیں لے رہا عقیدے سے دعا لینا چاہتا ہوں اپنوں کے لہجے پہچانے جاتے ہیں یہ کلیہ ہم نے شبہ محراج سے لیا ہے کیونکہ شبہ محراج پردے کے پیچھے سے آنے والی آواز سن کے نبی نے کہا تھا یہ لہجہ تو علی کا ہے سلامت رہیں گے ہاتھ جو سیدہ کی عزت کے لئے اٹھ رہے ہیں ہاتھ بلد کر کے دم دم علی اللہ علیہ جو بندہ چپ رہا ہامید رضا سلطانی سمجھے گا وہ بندہ اپنے لہجے کے پیچھے اپنا عقیدہ پر چھپا رہے مولوی صاحب نماز میں کونسا درود بڑھتے ہو اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد مولوی صاحب اس درود میں تو آل ہے سناؤں مجبوراً ماننا کیا ہوتا ہے لووی آخری جملہ منبر سید کے حوالے مسائب یہ پڑھیں گے میرے بعد آنے والی ہستیاں مسائب پڑھیں گے میں نے مسائب نہیں پڑھنا شہی صاحب آخری جملہ اور اجازت یہ ہے مجبوراً ماننا نماز میں آل کو چھوڑ نہیں سکتا پتہ ہے چھوڑا تو نماز مو پہ جب اندے چپ گھر کے بیٹھے ہو تو آل کو رکھ بھی تو تیرے مو پہ ہی آنی ہے اس لیے کہ تو آل رکھی ہے علی کی ولایت نہیں رکھی اچھا میں آخری جملہ پہ پڑھ دا کئی بندے انجی چپ کر گئے سولہ اپریل چار سو سولہ فروری کو انشاءاللہ چار سو ستیوینجہ کے اندر عرفان جیڑی کہو گا میں پندرہ سفر کو انشاءاللہ چار سو ستاسی کے اندر تارک بھائی کہو گا میں نوکری ہوگی انشاءاللہ بطفیل محمد و آل محمد جو بندے چپ کر کے بیٹھے اسے کہتے ہیں مجبوری کے ساتھ ماننا مجبور ہے نا نماز سے آل کو نکال نہیں سکتا جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو نتیجہ دے رہا ہوں چہروں پہ رنگت جو ہے وہ رنگت ہی نہیں ہے وہ آرے بھائی مادرت کے ساتھ عبرار بھائی وہ رنگت ہی نہیں ہے وہ بندوں کے عقیدے کی نشانی بھی بن رہی ہے اور جو عقیدوں کی نشانییں نظر آ رہی ہیں میں ان کو وسیلہ بنانا چاہتا ہوں یہ مسکراہٹوں کو ساتھ ملا کے کسی تک پہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ کسی تک میرا پیغام پہنچے تاکہ ہر بندے کو حقیقت کا پتہ چلے مہربانی کرو وہ مجبور تھے تو انہوں نے مجبوراً آل کو نماز میں درود میں شامل کیا اور جہاں پہ ان کی مجبوری نہیں تھی وہاں پہ انہوں نے درود میں سے آل کو نکال دیا ایسا تکفیری اور غیر شیعہ مومن مسلمان نہ بن مومن نہیں مسلمان نہ بن کہ جو مجبوری میں آل کو یاد کر لے اور جہاں دل چاہے آل کو چھوڑ دے اور یاد رکھنا آخری جملہ ہے میرا میں اس شیعہ کو بھی ویسا مسلمان سمجھتا ہوں جو مجبوری میں آل کو یاد کرتا ہے اور بغیر جہاں دل چاہتا ہے آل کو چھوڑ دیتا ہے اسی طرح کا ہے وہ شیعہ جو کلمے میں تو علی کی گواہی دیتا ہے اور نماز میں علی کا چھوڑ ہاتھ بلد کر کے نارے آل کو چھوڑ دیتا ہے آل کو چھوڑ دیتا ہے